ہیلو فرنڈز میرا نام ہے مرتضہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم بی ورڈ ریاکشن چینل بہت شکریہ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اور آپ کی سپورٹ اسی طرح بنی رہی تو ہمارا اور ہم بہت ترقی کریں گے دوستو بہت سے دوست نائنٹی پرشنل لوگ جو میرے چینل پہ آتے ہیں وہ سبسکرائب نہیں کرتے شاید بھول جاتے ہیں بہیا بادام کھاؤ یار کچھ کھاؤ اور نیچے جو ریڈ بٹن ہے نا اس کو دبا دو اگر آ ہی گئے ہو تو اس کو دبا دبا آگر توڑ ہی دو دوستو ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو جس پہ ہم ریاکشن کرنے والے ہیں وہ کچھ عجیب و غریب کچھ سٹرینج قسم کے انسیڈنٹس جو صرف انڈیا میں ہی ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں تینکس دیو ویڈیو سی اونلی انڈیا تو دیکھتے ہیں کون کون سی چیزیں ہیں جو صرف انڈیا میں ہوتی ہیں مجھے لگتا ہے یہ بھی فنی ویڈیو ہونے والی ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کامنے سٹارٹ کرتے ہیں وان ٹو چیزیں موسیقی 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 دوستو لوگ صحیح کہتے ہیں کہ ساری دنیا ایک طرف اور بھارت دیش ایک طرف کیونکہ بھارت میں ہی آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا دیکھنے کو مل جائے گا جو باقی دنیا سے بالکل الگ ہوگا پھر چاہے وہ دنیا کے سب سے تیز ورکرس ہوں یا بھر تاروں پر کی ہوئی بھارت کی چیزیں آپ کو یہ کہنے پر مجبور کر دیں گی یار یہ ٹرک کو کتل تو چل یہ شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو بھائی یا نیوز ریپورٹنگ کرنا کوئی انڈیان میڈیا سے سیکھے مطلب یار ایک دم جھکاست طریقے کے بھارت کی میڈیا والے اب نیوز ریپورٹر بھائی صاحب کو ہل لے لیجے جو اپنے ریپورٹنگ کے دوران ہود تو یہاں وہاں ناش رہے ہیں سادھ ہی کامرمان کمال ہے یار کمال ہے بہت فنی ہے یار اس طرح کی حرکتیں میڈیا میں چلتی ہیں اتنا تو آپ جانتا ہی ہوں گے کہ بھارت میں ہر دھرم کے لوگ مل کر رہتے ہیں اور شاید یہی وجہے کی دنیا بھر میں بھارت کو سردھرم سدھبھاو کے لیے جانا جاتا ہے یہ ویڈیو کلیپ بھی اسی چیز کو ثابت کرتی ہے کیونکہ اس میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک مسلم لڑکی ہندو مندر کے اندر بھگوان متحپن بنے ایک ویکتی سکتا ہے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا دوستو پاکستان میں بھی ہندو اور مسلم بڑے پیار سے رہتے ہیں سندھ میں لاکھوں کی طرح آپ نے اندو ہے یہ کہنا کہیں سے بھی غلط نہیں ہوگا کہ ہمارے بھارت میں سب مجھ بہت تیز ہوگا اچھا ٹیلنڈ پریکٹس ہے اس بندگی یار تم اس ٹیبل کو ہی ادھر لے جائے زرور بہت اچھا کچھ پی ہو سکتا ہے یہ تو نیسے جیسے وہ ٹرکٹ کھیل رہے ہیں کچھ یہ چیز تو سچ میں بھارت میں ہی دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ دنیا میں کوئی بھی ایسا دیش نہیں ہے جہاں کے ٹیچرز اپنے سٹورنٹس کو اگزام میں نکل کرنے میں مدد کریں لیکن ایک ہمارا بھارت ہے جس کے ٹیچرز اپنے سٹورنٹ پر دل آگیا ہے نکل کرتے وقت یہ بھی نہیں سوچتے کہ ان کو ایسا کرنے سے سٹورنٹ کا فیوجر خراب ہو جائے گا دنیا کے کسی بیدیش میں جب بھار آتی ہے تو وہاں کے لوگ اپنی جان بچا کر سرکشت سے پڑ جاتے ہیں پر جب بھارت کی ہو تو یہاں ایسا ضروری نہیں ہے کیونکہ یہاں بھار آنے پر لوگ سڑکوں پر بھار کے بیچ جان بچانے کے بجائے مچھلی پکڑتے ہیں یار واقعی پہ بھائی مچھلی پکڑتے ہیں یار کمال ہے یار کمال ہے زندہ دے لیا یار پہلے بھارت میں لوگ پیسوں کے بیچے نہیں بھاگتے تھے پر اب سمیے کے ساتھ یہ ٹرینڈ بدل گیا ہے جس کے چلتے لوگ پیسوں کے بیچے بھاگتے تو ہیں ہی یہ خانی چوری کر رہی ہے مطلب یار جولری کی دکان سے تھوڑا سا سمان بھی چرائے جا سکتا ہے پر اس عورت نے تو پورا کا پورا بیگ ہی اپنی پورے کا پورا بیگ ہی ریجزت پڑا ہے ساڑی کے نیچے کمال ہے یار بہت ساڑی کے نیچے بہت ساڑی ہے خاتون بہت ساڑی ہے خاتون بہت ساڑی ہے بہت ساڑی ہے خود مزید ہے مزید ہے بیہار کے ساس ارام ریلو سٹیشن سے ساس ارام جنشن جس میں ساف طور پر دیکھا جا سکتا ہے بہت سارے چھاتروں کے آئے گروپ نوکری پانے کے لئے سٹیشن پر بیٹھ کر گروپ سٹیڈی کر رہا ہے جو آپ کا تیسٹ ہوگا چھاتر سالوں سے بڑا ہی کر رہے ہیں یہ جو آپ بجلی کے تاروں پر لٹکی ہوئی بائک دیکھ رہے ہیں اسے کسی نے جانبوچ کے روپر نہیں لٹکایا یار 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 کمال ہے بائک کیسے اپر گئی چھتیس گڑ اچھا وہ تار میں اٹک گئی وہ بائک یار کمال ہے یار کمال ہے ایک ٹرک کو نکال لے کے لئے ہزاروں لوگ کمال ہے کمال ہے یہ بہت اچھی سوچ ہے بہل کل سام سے سب کرتے ہیں کتنا ہیوی کوبرا ہے سام کے پردی مانفتہ کا اضاہران دیتے ہیں بلکی انہیں پوچھتے ہیں کیا سین ہے وہ کسی رہے ہیں کیا سین ہے کیا سین ہے یوگا کر رہے ہیں مجھے لگے یوگا کر رہے ہیں ایared استعرام چچس شاہہہہہہہہہہوہہہہہ ہے کیا مجھے لگے ہے مجھے لہے ووود ہو کہ عل shoe میری بیدیشوں میں ہاتھی جنگل یا چڑیہ گھروں میں رہتے ہیں پر بھارت میں آپ کو مندروں میں بھی ہاتھی دیکھ جائیں گے وہ بھی نہ ہاتے ہوئے واہ دیکھو تو یہ ہاتھی کس طرح سے آرام سے لیٹ کرنا رہا ہے اور یار اس ہاتھی کو تو دیکھ کے کتنا سٹائلیش ہے جسے دیکھ کر کوئی بھی اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائے گا یہ کسی سرکاری آفیس کا سین لگتے ہیں دیکھو تو ان گورمنٹ ایمپلائز کو کتنے بڑھیا طریق سے ناچ رہے ہیں کیونکہ کام تو ان سے ہوتا نہیں ہے پس یہ ہی ناچ گانے میں لگ رہتے ہیں ابھی کوئی یہ کام بھی بول دینا تو تب تک کام نہیں کریں گے جد تک ہی وہ اپنے کام کے لئے رشوت نہ دیتے ہیں آپ لوگ اس طرح اسے سڑک پر گائیں کو کھڑا دیکھ چونکیے مت کیونکہ بھارت کی سڑکوں پر یہ عام بات ہے کیونکہ ہم بھارتی ہے گائیں کو ماتا مان کر اس کی پوجا کرتے ہیں اور چاہد اسی وجہ سے سڑکوں پر روزانہ جام لگ جاتا ہے یا جایچی نہیں کہ ہی امین اچوں پر اپنے کے لیے جیسے ہی سڑکیں ان اس کے لئے آپ نے سڑک دیا ہے س SAMotionalی بھارت کی آیا ہے س اللہ کسی م associated ہے بیتر بیتر کرتے ہیں نعم erm welt کیونکہ ہمارا ہے کمال ہے کمال ہے میں بیٹھے اسی ہزار بھارتیوں اس بات کو سامت بھی کرتی ہے خیری اکریس صرف بھارتی کھلاڑیوں تک سیمت نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی ویدیشی ٹیم کے کھلاڑی بھی بھارت میں آتے ہیں تب فینس دوارہ انہیں بھی یہاں وارم ویلکم دیا جاتا ہے ارے او چاچا کہاں بھاگا لے جا رہے ہو چاچا جنگلے لگا ہے انتظار تو کر لیتے تب تک بس کا دروازہ کھالی ہو جاتا خیر لگتا ہے تمہیں چاچی کے ساتھ سفر کرنے کی کوئی چلی زیادہ جلتی ہے کہ تم سے انتظار بھی نہیں ہوگا صحیح ہے تم نے جس طرح چاچی کو کھڑکی سے پس گھنے تک بھی چاچی کی بھی اسے دیکھ کر تمہارے آس پاس کی دوسری عورتیں اپنے پتی اس سے نراند آلی ہو کیونکہ وہ کبھی اپنی پتی کو اس رومانٹک انتاظ سے پس منہی چڑھاتا جائے ہو چچا شری دنیا کے ہر دیش میں ٹرافک پولیس ضرور ہوتی ہے جو سڑک پر اپنے انسٹرکشن سے ٹرافک کو مینج کرتی ہے لیکن جب بات بھارت کی آتی ہے تب یہاں دنیا سے کچھ الہی دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ یہاں ڈانسنگ ٹرافک پولیس والا بھی دیکھنے کو مل جائے گا آب ہی دیکھئے کہ ایسے ٹرافک پولیس کا پورسونل ڈانس کرتے ہوئے اپنے انداز میں ٹرافک گائیڈنس دے رہا ہے جو دیکھنے میں سچ میں بہت زیادہ آسم لگ رہا ہے لگتا ہے پولیس والا پرابودیوہ یا رجنی سر کا فین ہے کیا آپ کو بتا ہے بھارت میں لگ ماریجز بہت کم ہوتی ہیں کیونکہ یہاں کے لوگ زیادہ تر ارینج ماریجز کو تبجھو دیتے ہیں اب ان جناب کو ہی دیکھیں شادی کے دن ہی پہلی بار اپنی پتی کو دیکھیں اس وجہ سے انہیں اتنی زیادہ خوشی ہے یہ سٹیج پر ہی ناشنل لگتے ہیں اور اپنی پتی کو مالا پہنانے کے بعد اس سے ہاتھ ملاتے ہیں یار بھارت سچ میں بہت زیادہ گزب ماننا پڑے گا بھارتی آرنی کے سینک بھارت کے لوگوں کے لیے صرف سینک نہیں بلکہ یہاں کے لوگوں کے ایموشنز بھارتی سینکوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اس ایموشنل ویڈیو کلپ میں ایک لڑکی بھارتی سینک کو راکھی باندھ رہی ہے کیونکہ یہ سینک رکشہ بننے کے تیہار کے دن بھی دیشباسیوں کی سیوہ میں تیناب ہیں شاید ہی پوری دنیا میں کوئی سینہ اس کرتا ویبھاو سے اپنے دیش کی سیوہ کرتی ہوگا سلیوٹ ہے بھارتی سینہ کو دوستو یہ دیا دوستو وہ ویڈیو ختم ہو چکیا اور بہت 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 بزے کی ویڈیو تھی خاص طور پر وہ جو انکل آنٹی جو نہ آرے تھے اپنے گھر میں بجائے اس کے کہ انہیں بچنا چاہیے تھا اس طوفان سے اور اس سلاب سے وہ نہاریں جوائے کر رہے ہیں اور یار وہ کس یونٹی کے ساتھ ٹرک کو نکال رہے تھے تقریبا کوئی ہنڈرز آف پیپل یار دیکھیں اپنے کام کا چھوڑ کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں یہ بہت اچھا جذبہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف ہمارے سب کونٹینٹ میں ہی انڈیا پاکستان بنگلدش میں ہی یہ دیکھنے کو ملتا ہے اور اوورال ویڈیو ٹین آور ٹین تھی مزہ آیا جس بہیا نے بھی ویڈیو بنائی ہے بڑی محنت سے بنائی ہے اور میں نے صرف اس کے اوپر ریکٹ کیا ہے پھر بھی آپ دوست مجھے سپورٹ کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا اور اس چینل کو سبسکرائب کرنے لائک کرنے تھیکیو ویڈی ویڈی سٹے بلیسٹ موسیقی